السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو آپ کی موجودہ حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت کا اختتام ہوا چاہتا ہے انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ بیٹا اب آپ چھٹی کرو اب ہم ایک نیا فارمولا لے کر آ رہے ہیں ایک نیا سیٹ اپ لے کر آ رہے ہیں لہٰذا یہ حکومت جو ہے یہ اب اپنا سامان باندھ رہی ہے اور اب اگلی ڈیٹ آگئی ہے اس سے ڈیٹ تک جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا سامان پیک کرو اور نکلو اور جو اگلا سیٹ اپ آ رہا ہے وہ بلکل بنگلہ دیش کی طرز پہ آ رہا ہے ایک دفعہ پہلے بنگلہ دیش کا موڈل اپنانے کی کوشش کی گئی آٹھ پروری دوزار چوبیس کو وہ تو ہو گیا فلوپ اب پھر اب دوبارہ جس طرح بنگلہ دیش میں ایک عبوری سیٹ اپ آیا ہے بلکل اسی فارمولے کے تحت پاکستان میں بھی ایک عبوری سیٹ اپ لیا جا رہا ہے اور دعویٰ یہ سامنے آیا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر انٹرویوز بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں کہ اس عبوری سیٹ اپ کا حصہ کون کون لوگ ہوں گے اس حوالے سے کچھ انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اٹ لیسٹ یہ تو بتا دوں گا کہ اس سیٹ اپ کے سربراہ کون ہو سکتے ہیں اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سابق آرمی چیف جرنل ریٹائیڈ راہیل شریف پاکستان تشریف لا چکے ہیں آگے کیا بڑا ہونے جا رہا ہے کیا تبدیلی رونما ہونے والی ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے ضروری کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کا مین اسٹیم میڈیا ہے یہ جو نیوز چینلز ہیں یہ جتنا اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں کبھی انہوں نے اپنی چودہ پندرہ سالہ تاریخ میں نہیں کیا اتنی ان کی تاریخ ہے تو انہوں نے کبھی سوری بیس کو سال ہوگی ان کی تاریخ انہوں نے نہیں کیا بیس پچیس سال میں یا پھر آپ پورے پاکستان کے میڈیا کو دیکھ لو چاہے آپ پرنٹ میڈیا بھی لے لو اتنا پروپیگنڈا کبھی نہیں کیا اتنے کٹ کتلی کی طرح کبھی نہیں ناچے جتنا آج ناچ رہے ہیں دوسری جانب یہ وارداتی ہے میڈیا کو سنسر کر کے انٹرنیٹ پر پابندیاں لگا کر مسلسل باریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں الحمدللہ اس چھوٹے سے چینل پر بیٹھ کر ان کی بڑی بڑی وارداتیں ایکسپوز کر چکا ہوں اور اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے آپ نے کرنا سمپل ہے یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنا ہے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے دوستو جب یہ سیٹ اپ بنایا گیا تھا اس سیٹ اپ کو لایا گیا تھا تو ایک فارمولا ٹیک کیا گیا تھا کہ یار اب اس طرح سے کام نہیں چلانا اب بنگلہ دیش کی طرز کا ایک سیٹ اپ لانا ہے پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرز کا کون سا حسینہ واجد والا بنگلہ دیش میں حکومت کئی اور چلا رہا تھا حسینہ واجد جسٹ ایک مہرا تھی اور انہوں نے تین ادوار اپنے گزارے ایک اسٹیبلیٹی آئی پولٹیکل اسٹیبلیٹی اور چاہے وہ مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر الیکشن میں رپولیٹ کر کے کسی طرح بھی بیرل ایک لمبے عرصے کے لیے سیٹ اپ چلا لیا گیا اس سے بنگلہ دیش میں کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے کافی چیزوں پر کنٹرول کر لیا گیا سپیشل ایکانومی پر تو سوچا گیا کہ وہی سیٹ اپ لیا جائے ایک کٹ پتلی ایک مہرا ٹائپ جو ہے ایک پپٹ ٹائپ ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے پاکستان میں اور اس کی دوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہو اس کو کوئی اگلے دس پدرہ سال کے لیے چلایا جائے باقی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے جلوں میں ڈال دیا جائے تو یہ فارمولہ تھا اسی فارمولے کے تحت آٹھ پروری کو سیٹ اپ بنا لیکن فورچنلی یا انفورچنلی وہ سیٹ اپ بنانے والوں کی امیدوں پر پورا نہیں اترا ایک تو یہاں کی اپوزیشن بنگلہ دیش کی اپوزیشن سے مختلف تھے یہاں پر اپوزیشن میں عمران خان تھا جس سے منڈر چھینہ گیا اور وہ بہت تگڑی اپوزیشن ہے وہ بہت تگڑا مخالف ہے تو اس کا سامنا کرنا یا اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے ابھی تک ہر کوئی ناکام رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یا دیوار کے ساتھ لگانے میں وہ جناب آؤٹ آف کنٹرول ہے تاحال اچھا جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اور یہ جو سیٹ اپ لائیا گیا اس کو جو ٹاسک دیئے گئے وہ ٹاسک یہ اچیو نہیں کر پایا نہ تو یہ باہر سے کہیں سے پیسہ لا پایا نہ یہ اکانومی کو سبھال پایا نہ یہ ملک میں ایک نومک اسٹیبلیٹی لا پایا نہ یہ ملک میں پولیٹیک ان اسٹیبلیٹی لا پایا یہ سیٹ اپ یعنی بری طرح سے فلوپ ہو گیا ہر محاذ پر یہ فلوپ ہو گیا اس کے بعد اب یہ پلان کیا گیا ہے اب بنگلہ دیش کی طرز پر ایک عبوری سیٹ اپ لائیا جائے بنگلہ دیش میں جیسے ڈاکٹر یونس کو بلایا گیا تھا باہر سے بلا کر اور بنگلہ دیش میں ان کو بلایا گیا اور بلا کے ان کو اس عبوری سیٹ اپ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے بلکل اسی طرز پر کچھ ذرائقہ کہنا ہے کہ باہر سے ایک بندے کو ایسے بندے کو بلایا گیا ہے کہ جو پاکستان میں ہر دل عزیز بھی رہا ہے ہر طبقہ فکر کا وہ پسندیدہ بھی رہا ہے اور ہر طبقہ فکر کو ہر پولیٹیکل پارٹی کو ہر نون پولیٹیکل اینگل کو جو ہے وہ قابل قبول بھی ہیں تو ان کو اس سیٹ اپ کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے شیخ رشید نے ایک بڑی پیشگوئی کی انہوں نے کہا کہ 31 اگس کا دن بہت اہم ہے حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے اور ایک تو انہوں نے کہا کہ میں 31 اگس سے مکمل فاعل ہو رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں 20 سپٹمبر تک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ سکتی ہے اور ٹیکنوکریٹ حکومت کے لیے انٹرویوز بھی شروع ہو چکے ہیں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت برا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ جیتے ہیں وہ سب پلاننگ کے تحت جیتے ہیں میرے بوٹ نکالے بھی گئے ہیں مگر میں ہارا ہوں اور میں اپنی شکاست تسلیم کرتا ہوں شہباز شریف کے پاس کچھ نہیں اور نہ ان کی کوئی سنتا ہے شہباز شریف لیٹ چکے ہیں مگر نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے اچھا ایک یہ خبر اب ایک اور خبر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس خبر کا لنک اس خبر سے بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ آپ خود بڑے سیانے ہیں جی اچھا جی آج آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ایک اشائیہ دیا ہے اشائیہ پر ایک پروگرام پر ایک کہلو کہ ایک ڈینر پر انوائیڈ کیا ہے ویٹرنز کو ویٹرنز کون ہیں جی پاکستان آرمی کے جو ریٹائیڈ افسران ہیں جن میں سابقہ آرمی چیفز ہیں کچھ سے اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر جو فائز رہ چکے ہیں ان شخصیات کو انوائیڈ کیا ہے اور اس میں جو مرکز نگاہ تھے اور جو سب سے پرومینٹ فگر تھا وہ تھے جناب سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف ان کے ساتھ اشواق پرویس کیانی بھی موجود تھے اور کچھ سابق دیگر اعلکار بھی موجود تھے اور جناب اس موقع پر جنرل آسم منیر صاحب نے کہا کہ شرپسند ناصر عوام اور مسلح افواج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کی غیر متزلزل حمایت کے نتیجے میں ایسے تمام مضموم مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا اچھا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے یوم آزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابق اعلکاروں کے عزاز میں استقبالیہ دیا اشایہ نہیں استقبالیہ دیا آرمی چیف کے استقبالیے میں ریٹائر فوجی افسران جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف جنرل آسم منیر نے پاک فوج سے ریٹائر ہونے والے افسروں اور سپاہیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور جناب خیر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس جو یہ گیٹ ٹو گیدر تھا اس میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ کمر جعوید باجوار نہیں تھے وہ اس وقت پاکستان میں ہی ہے اور وہ جہاں پر مقیم ہے ان کا یہ خبر بھی آئی ہے کہ ان کے گرد بڑی کڑی نگرانی ہے وہ کس سے ملتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے بڑی سخت مانیٹرنگ ہے ان کی اور یہ ریٹائرڈ قیادت جو ہے آج اکٹھی ہوئی ہے اور یہ دو خبریں تھیں دوستو دونوں بڑی اہم تھی اور آنے والے وقت میں آپ کو بہت ساری تبدیلیاں مزید نظر آئیں گی اچھا پاکستان میں بہت سے طبقوں کی یہ خواہش رہی ہے اور وقتاً فوقتاً یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ جناب جنرل راہیل شریف جو ہیں وہ پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے یا وہ وزیراعظم بنیں یا ان کو بننا چاہیے یا وہ بن سکتے ہیں اس طرح کی خبریں اس طرح کی افواہیں اس طرح کی خواہشات اس طرح کے رومرز پہلے بھی گردش کرتے رہے اور اب جب وہ پاکستان آئے ہیں اور نہ صرف پاکستان آئے ہیں بلکہ جنرل آسیم مریر صاحب کے بلکل ساتھ ساتھ اشفاق پڑھے اس قیانی صاحب بھی تھوڑا سائیڈ پہ تھے باقی لوگ جو تھے وہ بھی آگے پیسے ادھر ادھر جبکہ راہیل شریف صاحب سعودی عرب سے آئے ہیں اور وہ مرکز نگاہ بنے رہے آسیم مریر صاحب کے بلکل ساتھ ساتھ تھے اور جب یہ منظر دیکھا گیا ہے اس کے بعد اسپیکولیشنز نے افواہوں نے مزید غراب تیزی پکڑ لی ہے کہ آیا وہ اب اگر اگر تو کوئی عبوری سیٹپ آ سکتا ہے تو ممکنہ طور پر راہیل شریف صاحب اس کو لیڈ کر سکتے ہیں دوستو آنے والے وقت میں بہت ساری ڈیویلومنٹس ہونے والی ہیں بہت ساری چینجز آنے والی ہیں بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے مجھے فیل وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ